اگر آپ کو میں یہ ایک مکینک اسٹر توسکوپ کے بارے میں بتانا چاہیارا تھا یہ جو ہے آپ نے ڈاکٹروں کے پاس دیکھا ہوگا اوہ اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے یہ جو ہے آپ کیلئے مکینکوں کے لئے ہوتا ہے اس سے آپ روئے ایڈنگ گرانڈنگ رنگ ساؤنڈ ڈنگ گرانڈنگ گرانڈنگ ایڈنگ صلاحی مشین کے اندر معلوم کر لیتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ بلکل اسی طرح ہے جیسے کہ ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے بلکل یہاں سے دیکھیں یہاں تک کا جو مکینزنگ میں سیم ہے بس یہ جو ایک روڈ ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا روڈ ہوتی ہے یہ روڈ سالیڈ پیس ہے اور اس کو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ تھریڈ ہوئے ہوئے ہیں اور یہ اس کے اندر موجود ہیں صرف اور صرف اس طرح یہ تھریڈنگ ہوئے ہوئے ہوتی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر جب ساؤنڈ ویو پیدا ہوتی ہے تو وہ ساؤنڈ ویو اس روڈ کے تھرو جو ہے اس کے اندر آتی ہے یہ ایکو چیمبر ہے جہاں پہ کہ اس ساؤنڈ امپلیفائی ہوتی ہے یہ بھی سالیڈ پیس ہے یہ بھی سالیڈ پیس ہے اس کے بعد یہاں سے جو ہے یہ ٹیوبنگ ہے جس سے کہ آپ کو آواز سنائیں دیتی ہے تو جب یہ آواز اس کے اندر پہنچ جاتی ہے اس ایکو چیمبر میں تو یہ آواز جو آپ کو بہت ہی معاملہ سی یہاں آنکہ وہ بلکل ایک زبردست سنگی دھمک کے ساتھ جو ہے نا آواز پیدا ہوتی ہے اور ہر چیز جو ہے انتہائی کلیر ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے ڈاکٹر آپ کو اس کو ہارٹ کا ہارٹ بیٹ چیک کر رہا ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی پر چل جاتا ہے کہ آپ کی سانس کیسے چل رہی ہے ان کو سانس کی بھی آواز آ جاتی ہے اور اگر آپ کے فیپڑوں بلغم وغیرہ تو اس کی گرگرار بھی ان کو محسوس ہو جاتی ہے سب کچھ ان کو اپر چل جاتا ہے تو بلکل اسی طرح مکینک کو بھی اس سے اپر چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے بلکل اسی طرح ڈاکٹروں کی طرح اس کو آپ کار میں لگاتے ہیں اور اس کا یہ ٹپ ہے یہ آپ کسی بھی چیز جہاں آپ کو شک ہو کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو یہ آپ اس کو سنتے ہیں اب میں آپ کو اسے انجن کی طرح دکھاتا ہوں یہ انجن ہے اس کے اندر جو ہے آ 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 کے اندر جائیں تو یہ آلٹرنیٹر ٹرانốngیشن ایر کنڈیشن اب آپ کو یہ نہیں پتہ اس مطلب آواز کہاں سے آ رہی ہے تو آپ اس کی آواز سننے کے لیے جو ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں اس کی اس ٹپ کو مثال کے طور پر آپ یہ معنو کرنا چاہتے ہیں کہ آواز یہاں سے آ رہی ہے یا اس آلٹرنیٹر سے آ رہی ہے تو آپ اس کی جو ٹپ ہے اس کو آپ اس کی اوپر ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو آواز پہ چل جارتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے تو کیا آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بھی فوراں پتا چل جائے گا کہ میرا خیال ہے شہد نہ پتا چلے اس کے لیے بھی بلکل اسی طرح ایکسپرینس چاہیے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کو بھی پہلی دفعہ میں نہیں پتا چلتا وہ بھی اس کو سیکھتا ہے بلکل اسی طرح مکینک بھی نوازوں کو پہلے سیکھتا ہے کہ ربنگ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے گرینڈنگ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے نوکنگ چیک کرتے ہیں تو اس وقت اس وقت جو ہے میں اس وقت میں نے اس گاڑی کو سٹارٹ کر لیا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ اس گاڑی بھی کسی دن کی آواز ہے یہ میرا بہت خانی گاڑی ہے اس کے انتے کسی دن کی آواز ہی نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف ایکسپرینمنٹ کی طرف دکھانا چاہا رہا ہوں میں اس کو کان پر رہوں گا اور میں اس کے آرٹرنیٹر کو چیک کرنی کی جوش کرتا ہوں آپ کے سامنے میں اس کو لگا اس کے آرٹرنیٹر کو چیک کریں گا تو مجھے اس کی آواز بلکل کلیر آ رہی ہے مجھے نہیں پتا میں اس کو آپ کے پھول کے اوپر چک کرتا ہوں مجھے مجھے نہیں پتا کہ یہ آواز آپ کو اس میں پھول کے اندر کہتے ہوگی لیکن بہرحال تو یہ اگر آپ آرٹرنیٹر اگر آپ کو ٹیپٹ کی مولم کرنا ہے تو آپ یہاں پہ لگا کے اس کے اندر ٹیپٹ کی اوپر دیکھ سکتے ہیں اس جگہ دے سکتے ہیں ٹرانزمیشن کی پاس ہے بیرنگ میں ہے تو آپ اس کو جس پارٹ میں پہ بھی آپ کو شک ہو رہا ہوگا وہاں آپ اس کو ٹچ کریں گے اور آپ اس کی آواز سوی سکتے ہیں اور آپ کو بچھل لے گا کہ اس کے اندر کس قسم کی آواز ہے ایکسپیرینس سے آئے گا آپ کو چار پائنچ دفعہ آپ جب کریں گے اس چاہترین کا سکتے ہیں آپ اس کو چک کریں اور ابھیوں کر لیں کہ یہ پرابلم ہے اس کے بعد آپ اس پارٹ کو کھولیں اور وہی پارٹ ہاں آپ کو پرابلم کے ساتھ مل گیا تو سمجھ جائیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں نہیں ہوا تو سمجھ جائیے کہ میں نے آپ نے کیا تلتی کریں اس طرح آپ یہ سیکھ کے یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں گے ویسے تو بہت ہائی ٹیک انیکٹرونک ٹیک کے آنے لگے لیکن پرانے وقتوں نے یہ پہنے کسی طرح استعمال کرتے تھے آج بھی اس کو استعمال کے لئے رکھتا ہے شکریہ